یا اس طرح کی باتیں کیمرے میں بتائی نہیں جاتی جی میری تفصیلی ملاقات دو گھنٹے کی ہوئی تھی ویڈیو کیمرہ لے کے گیا تھا انہوں نے کہا کیمرہ لگاؤ گے تو پھر میں سینسر باتیں کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کیمرہ سائیڈ پہ محبے وطن وہ ہوگا جس کو عمران خان صاحب محبے وطن کہے گے جو کہتے ہیں نا عمران خان نے سوشل میڈیا پر بندے برتی کیے میں اس چکر سے بھی آپ لوگ باید نکلیں دو بندے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں لاکھوں گھروں کا چولہ جلتا ہے ایک عمران خان صاحب دوسرے انجینئر محمد علی مرزا کیونکہ خان صاحب روزانہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں خان صاحب ایک دن نہ بولیں تو نو کی خبریں سننے کو دل نہیں کرتا جب تک کوئی مولوی میرے خلاف کلیپ نہ بنا لے اس کو رات کو نین نہیں آتی اور جو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیے ہیں انہوں نے یہ جو چھ مینے سے پریشر میں ہے اس پیشل سے انہوں نے اب نہیں نکلنا یہ کعبے کی چھت میں کھڑے ہوکے اہد دے کے ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پولٹیس میں دخل نہیں دے گا آپ لوگ ہوتلوں میں بیٹھ کے گالییں نکال رہے ہیں پچپن ہزار کومنٹس ہوئے ہیں ہیں نیچے شوہ صرف پچپن کیے ہیں انہوں نے سارے ان کے خلاف ہیں پہلی سٹوک تو ان کو نوازشیف سے پڑھ گی ایک دم چینج آتی ہے نا ہم تو اس کے مخالف ہیں اسلام بھی دموکرسی میں بلیو کرتا ہے جنہیں وہ لے کے آئے تھے دوزار اٹھارہ میں آج وہی بندہ ان کے لئے مردود ہو گیا اور جس شخص کو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں ہٹایا تھا آج دوبارہ سے ان کے لئے محبوب ہو گیا آج دو جملے ہمدردی کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بولنے کے لیے کوئی پاکستانی قوم میں سے تیار نہیں ہے جو دوگت کی روٹی کے موتاج ہیں یہ ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹیں گے یہ ٹینکوں پہ چڑھ کے عوام کو ہی کچلیں گے پران خان صاحب جو نیریٹیو لے کے نکلے ہیں اس میں یہ جو ایلیمنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ فوج مجھے بٹھائے ٹیموکریٹک لیڈر کا یہ کام نہیں کوئی یہ کہہ کہ مجھے موقع دو جو کبھی کبھاروں کہتے ہیں کہ آپ نیوٹر ہیں تو نیوٹرل ہی رہنا ہے ان چوروں کو لاکے مسلط کیا ہمیں بھی موقع دو بوٹ کو عزت دو نوازشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر بوٹ کو عزت دی ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں تھی نوازشی صاحب سے خان صاحب سے اب امیدیں ہیں لیکن وہ پھر دوسری طرف چال پڑتے ہیں ایک آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں اسی طریقے سے ایک پرائم میسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ فوج کے حوالے سے کوئی لچ تلنے کی کوشش کرے نامعلوم افراد نے اپروچ کی ہے کہ میں خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں کیونکہ ظاہر ہے پبلک فالو کرتی ہے میں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دی عمران خان صاحب اس دن بڑے لیڈر بنیں گے جب یہ جیل جائیں گے یہ جیل جانا ضروری ہے نوازشی صاحب بھی تو جیل گئے ہیں نا جی جو ان کے بقول بوزدل ہیں تو یاد رکھیں اسی جوڈیشری نے پچھلی حکومت کو بھی نہ حیل کیا اس کا مطلب ہے پھر وہ فیصلے بھی غلط ہیں جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی فوج کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا حالانکہ ہم فوج بے جائز اس وقت تنقید کرتے ہیں کہ آپ اے پولٹیکل ہوں آج یہ لوگ ان کا تو ایسا وضوح ٹوٹا ہے کہ یہ تو مطلب فوج کو خدار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سادق اور امین نبیل اسلام کا ٹائٹل ہے اس کے بعد جس طرح کی عوام ہیں اس طرح کے لیڈر ہوں گے